اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کا سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کا بریک فاسٹ کیونکہ ابھی اس کی ہونی ہے آن لائن کلاس تو میں نے اس کے لئے بھی بریک فاسٹ بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی جو گپ شپ کر لی جائے تو آج کے ٹاپک سے تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے والی ہوں تو جی آج ہم بات کریں گے عید کے میٹھوں پر مختلف طرح کے میٹھے ہیں مختلف خاندانوں میں مختلف میٹھے بنتے ہیں ایسے ہی جو ہے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون سا میٹھا بناتی ہوں عید پر اور میرے سوسترال میں کیا بنتا ہے اور میرے میکے میں کیا بنتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میکے سے تو جی امی کے گھر میں بنتا ہے کھیر بھی بنتی ہے کیونکہ میرے ابو کو کھیر پسند ہے اور پھر شیر خرما بنتا تھا ہمارے لیے کیونکہ ہم بچوں کو جو کھیر نہیں پسند تھی تو ہم شیر خرما کھاتے تھے اور امی کے گھر میں امی نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ جو چنہ چاٹنا وہ لازمی بنا دیتی ہوتی تھی عید والے دن صبح کو انہیں بنا کے رکھ دی نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی پاکستان میں جو گوشت ہے وہ کبھی تو رات کو آتا ہے کبھی شام میں آتا ہے تو ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی تھی تو یہ چیزیں جو ہمارے لیے بنی بھی ہوتی تھی کہ جب بھی ہمارا دل کرے تو ہم کھا لیتے تھے اور اس کے علاوہ ہمی کیا کرتی تھی کہ ایک چکن بھی لا کے ریزرور میں رکھ لیتی تھی کہ گوشت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹیم آئے گا تو جو ہے وہ ہم دوپہر کو کھانا جو ہے وہ پھر چکن بنا کے کھا لیا کرتی اور اکثر ہی ایسے ہوتا تھا کہ چکن بنانا ہی پڑ جاتا تھا گوشت میں بڑا ٹائم لگتا تھا پھر آ کے بھی اس کا سنبھالنا سارا تو یہ ہے کہ عید والدین جو ہے وہ دوپہر تک جو ہے وہ امی جو ہے وہ چکن ہی ہمیں کھلا دیا کرتی تھی تو جلے جی اب بات کرتے ہیں سسرال کی تو میرے سسرال میں جو ہے رواج ہے کہ وہاں پہ بننا ہے کھیر او دور یہ خالص دودھ کے ساتھ کھیر بنتی ہے بڑی زبردست سی بلکل بھی میری ساز جو ہے وہ اس میں پانی نہیں ڈالتی ہے اور صحیح وہ کھوئے کی طرح کی کھیر بنتی ہے بڑی مزیدار سی اور سسرال میں یہ ہے کہ انہوں نے عید والے دن صبح جو ناشتہ ہے وہ بھی کھیر کا ہی کرنا ہے یعنی کہ کھیر اتنی زیادہ ماشاءاللہ وہ بناتے ہیں کہ شام تک کھیر ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں اچھی سی چل کر کے تو صبح جو ہے وہ ناشتہ سب کھیر کا کرتے ہیں نماز پڑھنے جانے سے پہلے تو جو سب نے کھیر کھانی ہے اور اس کے بعد بھی آ کے بڑے ہی مزید کی کھیر بنتی ہے تو وہاں پہ یہ رواج ہے اور اب جو میں رواج فالو کر رہی ہوں وہ یہ کہ اب میں نے بنانی تو ہے اپنے میاں صاحب کے لیے اور ان کو عادت ہے کھیر کھانے کی تو میں بھی جو ہوں اب کھیریں بناتی اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی صبح صبح ہی جو ہے وہ آج کھیر اوپر رکھ دی ہے میں نے کہا چلو آج کھیر بن جائے کیونکہ لازٹ ڈیر میں جو ہے نا کام بہت زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں بچے بھی ماشاء اللہ تین ہیں تو کافی زیادہ کام ہوتے ہیں میرے تو میں نے سوچا کہ میٹھے سے میں فارغ ہو جو میٹھا ویسے بھی جو ہٹھڑنا بہت اچھا لگتا ہے تو آرام سے اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو میں بھی جو آج ہے کھیر بنا رہی ہوں اور صبح کے جو عید والے دن جو ہم ناشتہ کرتے ہیں ہم کھیر کھا کے تو میرے ہسپنٹ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے لیکن اس کے بعد جو ہے اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں یا تو میں نے پاکستان سے ایک سوئیہ ملتی ہیں بڑی زبردستی شاید آپ کو پتا ہوں میدے کی بنتی ہیں تو مشین میں سے اس کو نکالتے ہیں پھر اس کو بھونتے ہیں تو وہ ہم بوائل کر کے اس کے اوپر دیسی گھی ڈال کے شکر ڈال کے اور دہی ڈال کے وہ کھاتے ہیں وہ ہماری مطلب میری سسرال میں بھی وہی ٹرائیڈیشن ہے اور میری امی کی طرف بھی تو مجھے بھی وہ بڑی پسند ہے وہ میرے میاں صاحب کو بھی پسند ہے تو ہم ناشتہ اس کا کرتے ہیں لیکن جب کبھی پاکستان سے یہ چیزیں نہیں آئیں جیسے اس دفعہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر ہم انڈا پراتھا پہ گزارا کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تو یہ تھی جی اید کی باتیں کہ ہم اید پہ کون سے میٹھے بناتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ اپنی اید پہ کیا بناتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ